محمد مصطفی محمد مصطفی اہل علم کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی وجہ سے آپ اپنی ایک خاص نسبت بھی رکھتے ہیں پہچان بھی رکھتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی ناظرین آج کی ہمارے جو دوسرے مہمانت اتفاق سے ابھی ابھی انہوں نے کسی اپنی نیجی مصروفیت کی وجہ سے معذرت کر لی اس لیے آج ہم انشاءاللہ حافظ آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک سے کیا سکھا جی ہاں ناظرین یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا اب یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے چند دن باقی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیاں نصیب کرے گا اور پھر ہماری دعا ہے کہ آئندہ سال اللہ تعالی پھر ہمیں ایمان کی حالت میں بہترین صحت کی حالت میں پھر رمضان المبارک نصیب کرے اور اسی طرح بار پار زندگی میں نصیب کرے لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے اس کو گزار دیا اس کے جو اسباق تھے جو اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ یہ میرے بندے اس مہینے میں سیکھیں کیا ہم نے ان اسباق پہ بھی غور کیا ان کو سیکھنے کی کوشش کی چاہنے کی کوشش کی یاز یہ ہے کہ ہم نے ایک روایتی انداز میں رمضان کے مہینے کو گزار دیا گو کہ رمضان کا مقصد اللہ رب العالمین نے تقوی خود بیان کیا ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں تقوی سے جڑی ہوئی ہیں جیسے کہا گیا کہ رمضان سبر کا مہینہ ہے عصار کا مہینہ ہے اسی طرح سے رمضان ایک طرح سے امن کا مہینہ ہے تو یہ ساری چیزیں تقوی سے جڑی ہوئی ہیں اور یہی در حقیقت وہ اسباق ہیں رمضان مبارک کے کہ اگر ہم نے ان کو سیکھ لیا تو پھر باقی زندگی میں آنے والے دنوں میں اگلے رمضان تک جو گیارہ مہینے اللہ تعالی ہمیں انعیت فرمائیں گے اس میں ہم نے ان کو ایکسرسائز کرنا ہے یہ ایک تربیت کا ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے تو تربیت اور ٹریننگ ظاہرہ سیکھنے کا عمل ہے اور پھر جو کوئی سیکھا جائے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ تربیت بیکار چلی جاتی ہے تو لہٰذا اس تربیت سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمیں روائز کرنا ہے رویان کرنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا رمضان سے اور پھر آنے والے دنوں میں ہم نے جو کوئی سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم حافظ تنویر احمد صاحب سے کریں گے تو مطلب حافظ صاحب میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے وائزین بھی کرتے رہتے ہیں ہم نے بھی پروراموں میں کی ہیں خاص طور پر تقوی کا مختلف مفہوم بیان کیا جاتا ہے اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن ہم کچھ چھٹ چھٹے سوالات میں گفتکو کرتے ہیں کہ جیسے رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے ان اللہم آس سابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو رمضان صبر سکھاتا ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ رمضان سے صبر کیسے سیکھا گیا اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والکرسلین بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو آپ نے بالکل بہت اچھی بات کہی کہ رمضان المبارک بہت سارے اسباق ہمیں دیکھ کے جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے اور یہ جائزے کی گھڑیاں ہیں کہ ہم نے ان اسباق کو کتنا سیکھا اور پھر ان کو سیکھ کر آگے اپنی زندگی میں اور اپنی عملی زندگی کا حصہ ہم کیسے بنائیں آپ نے فرمایا کہ یہ سبر کا مہینہ ہے اور بلا شبہ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ تقوی کے بہت سارے مفاہیم آپ نے پہلے بھی یہاں ان پر ڈسکشن کی تو تقوی کا بھی ایک مفہوم سبر ہی ہے اور سبر کا مطلب ہے اگر میں بہت سادہ الفاظ میں کہوں کہ رک جانا برداشت کر لینا اور کچھ لمحات کے لیے ٹھہر جانا ہم صبح سہری سے لے کے اور افطاری تک کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے اور پھر ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ محض کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو نگاہوں کا بھی روزہ ہے سبان کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ ہے یعنی گویا ہر وہ تمام وہ چیزیں جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانے اور ان سے رک جانے کا نام اور صبر کر لینے کا نام روزہ ہے تو یہ ساری وہ ایکسرسائز ہے رکنے کی ایکسرسائز جو ہمیں صبر اور برداشت اپنے اندر پیدا کرتی ہے میں اس کی مثال اگر آپ کے سامنے تھوڑی سی پیش کرنا چاہوں کہ وہ جو ایک حدیث ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں حالانکہ دیکھا جائے تو ساری عبادات اللہ کے لئے ہیں عماز بھی اللہ کے لئے ہے حج بھی اللہ کے لئے ہے زکاة بھی اللہ کے لئے ہے لیکن اس عبادت کے لئے خاص مخصوص اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قفیت ہے کہ فرض کر لیں کہ ایک شخص رمضان کا مہینہ ہے اور شدید پیاس میں مبتلا ہے حلق باہر آ رہا ہے سوخ رہا ہے اور وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں کوئی فرد نہیں ہے اتفاق سے وہ دروازہ کھولتا ہے اور کچن میں جا کے فریج کو کھولتا ہے جہاں رنگا رنگ قسم کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں لیکن اسی لمحے وہ رک جاتا ہے اور پھر وہ صبر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی بھی صبر کرنا ہے حالانکہ دیکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے لیکن وہ پیچھے ہٹتا ہے دروازہ بند کرتا ہے اور آ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے یا آرام کرتا ہے تو اس قیفیت کو اللہ رب العزت نے اس طرح پسند کیا کہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے کیونکہ یہ صرف میرے لیے یہ رکا ہے اس نے یہاں جو صبر اور برداشت سے کام لیا ہے یہ صرف اور صرف میرے لیے لیا ہے نماز اور حج اور یہ تو ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ فلان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں فلان صاحب حج پہ گئے ہوئے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ میرے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس وقت کس قیفیت میں ہوں یا میں کن منزلوں کو صبر کی کن منزلوں کو تیہ کر کے یہاں پہنچا ہوں آپ کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں تو رمضان المبارک سے بڑھ کر صبر کا درس اور صبر کا سبق میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی اور ایسی ٹریننگ یا کوئی تربیت ہو جو انسان کو صابر اور شاکر بناتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جیسے رمضان المبارک میں ناظرین حافظ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہم ان تمام جائز چیزوں کو جو عام طور پر جائز ہیں زندگی کے اندر اللہ کے حکم پر ان سے بھی رک جاتے ہیں خواہشات آتی ہیں لیکن رکے رہتے ہیں صبر کرتے ہیں تو باقی زندگی میں تو زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں اللہ نے منع کر رکھی ہیں ان سے پھر اپنے آپ کو روکے رکھیں اور یہی تربیتی عمل ہے کہ ان انتیستی اس دنوں میں جو ہم نے سبق سیکھا کہ جائز چیزوں پر بھی صبر کرنا اللہ کے حکم سے تو باقی زندگی میں ناجائز چیزوں کو کیسے نہیں چھوڑیں گے اور اس پہ اگر ہمارا دل للچائے گا خواہشات سامنے آئیں گی لیکن اللہ کا حکم سامنے آ جائے گا تو صبر کریں گے اس کے اوپر اور یہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے اور یقینا آپ نے یہاں بیان کی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ وعیدیں بھی ہیں اسی رمضان سے جڑی ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی اس ماہ مبارک اور رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کے اس مہینے کے اندر بھی ان کا دامن خالی رہ جائے گا ان کو محض بھوک اور پیاس کے یا محض رات کے شبیداریوں کے اور کچھ بھی ان کے حصے میں نہیں آئے گا پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو روزہ بھی رکھیں گے گالی بھی دیں گے روزہ بھی رکھیں گے دھوکہ بھی دیں گے روزہ بھی رکھیں گے جھگڑا بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ یعنی یہ وہ باتیں جو آپ نے بھی فرمائی کہ یہ وہ ناجائز کام ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ محض کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اصل میں تو ان برائی کے کاموں سے بھی رکنے کا نام روزہ ہے رکنے کا نام روزہ ہے اور پھر اس کو ساری زندگی میں جی اس پہ تو الگ لگ بات کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سارے بہت اسباق ہیں ہم جو رمضان میں سکھاتا ہے ابھی آپ سب آپ نے سبر کے ساتھ شکر کا لفظی استعمال کیا ہے اور رمضان المبارک ہمیں شکر کا درس بھی دیتا ہے سبق بھی دیتا ہے تو رمضان سے شکر کیسے سیکھا گیا دیکھئے میرا خیال ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ میں اگر یہ کہوں کہ ان دو ہی الفاظ سے جڑی ہوئی ہے یا اس کی پوری زندگی کے اندر انسان اللہ تعالیٰ نے یا اس کے سبر کا امتحان لینا ہے یا اس کے شکر کا امتحان لینا ہے دیکھئے سبر وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ نے آپ کو کسی چیز سے محروم کیا ہے اور وہاں اب آپ نے آپ کے سبر کا امتحان ہے کہ آپ کیسے سبر کرتے ہیں اور شکر وہاں پر آتا ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو کچھ انعامات سے نوازا ہے اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی حدیں کراس کر جاتے ہیں یا ان حدود جو حدود اللہ کہلاتی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں روزہ جہاں سبر جہاں رک جانے کا نام اور جہاں جو چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں وہاں شکر کا بھی درست دیتا ہے اللہ رب العزت نے دیکھیں سب سے بڑا شکر تو ہمارا بنتا ہے کہ خود رمضان المبارک ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگا کرتے تھے یعنی دو دو مہینے پہلے جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ دعا فرماتے اللہ مبارک لنا فی رجبن و شابان و بلغنا رمضان یا اللہ اگر یہ رجب اور شابان تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے تو اب رمضان کی اس نعمت سے ہمیں محروم نہ کرنا یہاں تک ہماری عمر کے اندر برکت عطا فرما دے کہ ہمیں نعمت یہ بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس پہ ہم نے ہمارے شکر کا امتحان ہے اور ہم شکر کیسے کر سکتے ہیں اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار کر کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار کے ہم شکر دراصل ادا کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی عبادات کو ہم اپنے دیگر جتنے بھی اس کے اندر آکامات ہیں جن کا انشاءاللہ اللہ عزیز آگے تذکرہ بھی آئے گا یہی دراصل شکر کا دوسرا نام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان جہاں صبر کا مہنہ ہے وہاں شکر کا مہنہ بھی ہے اور شکر اس بات پہ بھی ہے جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے رمضان کی روزے کی فرضیت کے ساتھ کیا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم اس کی بندگی اختیار کریں وَالَيْتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰمَا حَدَاكُمْ تو پھر اس پر اللہ کی کیبریہی بیان کرو تو کیبریہی بیان کرنا شکر کا اظہار ہے اور پھر حافظ صاحب جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جو نعمت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے اور جو ہوتی ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جو نعمت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ اس پر بھی شکر کرتا ہے اس لیے کہ نہ جانے یہ چیز میرے پاس آ جاتی تو میرے لیے کتنی خرابی کا ذریعہ بنتی اور اگر نہ نہیں ہے تو اس پر بھی اس کا شکر ادا کرتا تو گوہا کہ یہ بھی شکر ہے اور پھر رمضان المبارک میں تو انسان اس لیے بھی شکر گزار ہوتا ہے علاقہ کہ اس نے ایک تو ہدایت دی روزہ رکھنے کی توفیق دی پھر ارد گرد کے محول کو دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو بیچاری اس طرح سے سہری افطاری کا احتمام نہیں کر سکتے بچوں کو اس طرح سے وہ نہیں ان کی اسائشیں سہولتیں پوری کر سکتے تو یہ سارے انامات دیکھتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کے جذبات بھی جو رمضان میں سیکھے ہیں یہ بھی ایسے چلنے چاہیے ہیں اور اگر اس کو میاں صاحب قرآن کی اس آیت کے ساتھ جوڑا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تم میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور یہ ذکر جو ہے اللہ کا ذکر کی توفیق مل جانا جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا عبادات کی صورت میں باقی سارے اس صورت میں جہاں بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس توفیق پہ بھی تم شکر ادا کرو میں نے تمہیں یہ ذکر کرنے کی اپنے آپ سے جڑ جانے کی جس نعمت سے نوازا ہے اس پہ بھی تم شکر ادا کرو حفظہ رمضان مبارک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک طرح سے انفاق فی اس بھی لیلہ کا مہینہ بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا طرز عمل بھی اس میں حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ کے جود و سخاہ اس میں بڑھ جاتی تھی تیز ہواوں کی معنیت تیزانیوں کی معنیت ہو جاتی تھی تو یہ جو سبق ہم نے رمضان میں سیکھا کہ رمضان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو افطاری کروا دیں کسی کو کچھ مدد بھی کر دیں لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہمیں اپنے آدھ باندھ لینے چاہیے یا یہ جو ہم نے رمضان میں یہ جذبہ جو سیکھا ہے یہ سبق جو سیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے یہ باقی دنوں میں یہ سبق کیسا ہے جی بالکل یہ بڑی اہم بات ہے میاں صاحب محترم کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد کیا ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں اور بس یہ رمضان تک کی ہی ساری ٹریننگ ہے اس میں میں یہاں شیخ الاسلام ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک کال نکل کرنا چاہوں گا انہوں نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ کسی کے رمضان کی قبولیت کو دیکھنا ہو کہ اس کے روزے کتنے قبول ہوئے ہیں یا رمضان کو کتنے اپنے اس پورے اثر اور روح کے ساتھ اس نے گزارا ہے تو رمضان کی بعد والی اس کی زندگی دیکھو کہ کیا وہ ان عامال کو پھر اسی طریقے سے آگے اس کا تسلسل جاری ہے یا نہیں جاری دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ رمضان کسی دور کے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نئے زمانے کا آغاز ہے جب رمضان ختم ہوتا ہے تو دراصل ایک نئی زندگی آپ شروع کر رہے ہوتا ہے اس لیے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے جہاں آپ کے ساتھ یہ وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلکل گناہوں سے دھوڑ ڈالتے ہیں اور اپنی رحمت سے بلکل آپ کو پاک صاف اور ایک شفاف زندگی عطا کر دیتے ہیں تو اب اس پاکیزہ زندگی اور صاف اور شفاف زندگی کا یہ تقاضہ ہے کہ ان عامال کو زندگی کے اندر جاری اور ساری رکھا جائے انفاق فی سبیل اللہ کا آپ نے ذکرہ کیا ہے انفاق تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تو جود و سخا کے جو ہے وہ دریا بہنے لگ جاتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر تو ثواب بڑھا دیا جاتا ہے عجر بڑھا دیا جاتا ہے نوافل کا ثواب فرائز کے برابر اور پھر انفاق کے بارے میں تو خود قرآن بارہا متعدد جگہ پر یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاں آپ ایک خرج کریں گے تو اللہ اس سے کئی گناہ ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس کریں گے یہ تو عام حالات کے اندر ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانہ تم نے زمین میں بویا اس پر ایک جو ہے وہ فصل ہوگی اور اس کے ساتھ سٹے ہیں اور ہر سٹے کے اندر ہر بالی کے اندر سو دانے ہیں گویا ایک دانے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو سات سو لوٹائے اللہ کے راستے میں خرج کرنے اور انفاق کی تو عام حالات میں یہ فضیلت ہے اور پھر رمضان کے اندر انفاق کرنا رمضان کے اندر لوگوں کا خیال رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا مہینہ ہے یہ دراصل ہمدردی عیسار اور غمگساری کا مہینہ ہے تو اس کے اندر جو ہم انفاق کا سبق حاصل کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے سارے اگلے مراحل اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی دیر تک زندہ رکھے ہم اس عبادت کو اور اس فریضے کو بھی سر انجام دیں سبحان اللہ سبحان اللہ حفظ صاحب بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب قہد پڑا مدینہ منورہ کے اندر اور حضرت عثمان رضی اللہ نو کا مال تجارت کا کافلہ آ رہا تھا اور لوگ انتظار میں تھے تاجر حضرات جو تھے کہ آئے گا مال تو ہم خرید کے اس سے خوب نفع کمائیں گے جب وہ کافلہ پہنچا تو تاجروں نے گولیا لگانا شروع کی تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ تو مجھے قیمت اس کی لگ چکی ہے جب وہ آجز آ گیا ہے کہ ہم سے پہلے کس نے خرید لیا بھی تو یہ مال یہاں پہنچا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ سات سو گناہ تک کا وعدہ تو مجھ سے لکھ کر کر لیا گیا ہے اور اس سے زیادہ کتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے تو لہٰذا کہا کہ جاؤ یہ سارا مال مدینہ کے فقرہ مساکین کے اندر تقسیم کر دو اور وہ کافلہ معمولی نہیں تھا اس میں بعض مورخین نے اس کی تعداد اتنی لکھیا کہ اگر کوئی شخص اس کے اونٹوں کی گنتی شروع کرتا تو رات سے صبح ہو جاتی یا صبح سے رات ہو جاتی تو وہ گنتی پوری نہ کر سکتا اتنا بڑا کافلہ تھا تو بارال وہ کم تھا یا زیادہ اس کی تعداد کیا تھی لیکن اصل وہ پیغام ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوہ نے اپنے عمل کے ساتھ میں دیا سبق بھی جو ہمیں رمضان المبارک نے سکھایا ہے کہ اللہ کی رام مال کو خرچ کرنا ہے اور خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے یہاں پر ایک اور بات بھی قرآن ہی کی ایک آیت ہے کہ بعض اگرات ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں یا کیا اپنی ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ان اس کمائی میں سے جو بہترین طیب اور پاک چیزیں ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون وہ تمہاری جو مطاع عزیز ہے جو تمہیں بہت پسند ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو تاکہ پھر میں تمہیں اس کا بڑھ چڑھ کر دوں بڑھ چڑھ کر کے اس کا دوں ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے اور رمضان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمدردی ہوگا امساری کا مہینہ ہے یعنی اس میں دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کرنا جس کا آپ نے ایک لفظ اس کے لئے حقوق العباد بھی استعمال کیا تو رمضان نے یہ سبق جو ہمیں دیا ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بہت خوبصورت سبق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی عبادات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہاں حقوق العباد کی ادائیگی اور اس طرف متوجہ جو رمضان المبارک کے یہ ایام ہمیں کرتے ہیں شاید ہم جندگی کے باقی مہ و سال کے اندر اس طرف اتنے متوجہ نہ ہو پاتے ہیں اس لئے کہ جب انسان ہم خود جب بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں اور بھوک اور پیاس کا احساس ہمیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہ مجبور اور وہ مستحقین بھی یاد آتے ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہوتا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان انامات سے محروم رکھا ہوا ہے باقی میاں صاحب جو ایک حقوق العباد کا تذکرہ ہے یا عیسار اور ہمدردی اور غمگساری کی اگر میں بات کروں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی متعدد اس کے اندر حکامات ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہیں جو ہمیں بادات کی صورت میں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات ہم نے اہل علم سے سنی ہے کہ حقوق اللہ تو شاید اللہ تعالیٰ ماف کر دیں اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے کمی کتائی رہ جاتی ہے لیکن حقوق اللہ بعد آپ نے کسی بندے کا حق نہیں دیا اور اس سوالے سے بڑی ایک مشہور حدیث بھی سنائی جاتی ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے ارج کر دوں کہ روزے قیامت ایک فرد آئے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا اور نیکیوں کے بڑے امبار کے ساتھ آئے گا اور بڑا خوش و خرم ہو کر آئے گا اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کا وہ پورا امبار دیکھیں گے جہاں اس کی نمازیں ہیں روزیں ہیں حج ہیں عمریں ہیں زکاةیں ہیں باقی ساری عبادات ہیں لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے میں تیری نیکیوں کے اس امبار کو دیکھتا ہوں اور پھر تیرے آج کے تیرے بارے میں ہونے والے فیصلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے تیرے اوپر ترس آتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ کیوں یہ میری نیکیاں نہیں ہیں تو میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں تو تیری ہیں لیکن فیصلہ تیرے بارے میں جہنم کا ہو چکا ہے اور پھر وہ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس لیے ہوا ہے کہ تُو نے میں بھوکا تھا دنیا کے اندر مجھے بھوک لگی تھی تُو میرے لیے کھانا لے کر نہیں آیا میں بیمار ہو گیا تھا تُو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا اور بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ تُو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے آپ کو کیسے بیماری لگ سکتی ہے آپ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہیں اللہ فرمائے گا کہ اگر تُو جہاں رہتا تھا وہاں فلان گلی کے اندر فلان محلے کے اندر فلان گھر میں چلا جاتا جہاں کئی کئی دن چولا نہیں جلتا تھا تو وہاں مجھے پا لیتا کھانا لے کے جاتا میرے بندے کے پاس کھانا لے کے جاتا اور فلان گلی اور محلے اور فلان گھر کے اندر میرا ایک بندہ کئی دنوں سے مہینوں سے بیمار پڑا ہوا تھا اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا تو وہاں مجھے پا لے اللہ حکم اسی بات کو میاں صاحب شائر مشرق نے بہت خوبصورت فرمایا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو ہزار کے بندوں سے پیار یہ مہینہ ہمیں کسار اور ہمدردی سکھاتا ہے ہم زندگی کی استیز رفتار گاڑی کے اندر سوار ہیں اور اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں کسی اشارے کی اوپر جب رکھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا معصوم ہاتھ ہماری گاڑی کے شیشوں کو کھٹ کھٹ آتا ہے اور وہ یوں آگے کرتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ تمہاری طرف جو ہاتھ بڑھتا ہے بظاہر تو کسی بندے کا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ چھوٹے معصوم جو گندگی کے دھیروں کی اوپر کچھرا چن رہے ہوتے ہیں ہم کبھی چلتے چلتے رک جائیں اس دھیر کی اوپر کھڑے ہو جائیں اس بچے کو معصوم بچے کو دیکھیں کہ آخر وہ کچھرا چننے پر کیوں مجبور ہے میرے بچوں نے تو خوبصورت یونیفارم پہنا ہے وہ سکول میں چلے گئے ہیں اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں یہ بچہ سکول کے وقت یہاں کیا کر رہا ہے تو یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بچے بھی تمہارے بچے ان کو پڑھانا تمہاری ذمہ داری تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان بندوں کا حق بھی تمہارے اوپر موجود ہے سبحان اللہ گویا کہ رمضان ناظرین ہمیں جو ایک سبق دیتا ہے جو رمضان سے ہم نے سیکھا ہے وہ عصار بھی ہے وہ دوسروں کے ساتھ امدردی بھی ہے اور بہت اچھی بات ابھی آپ صاحب نے جو کی ہے حقوق العباد کے بارے میں تو اہل علم لکھتے ہیں کہ حقوق العباد بھی در حقیقت اللہ ہی کے حقوق ہے اس لیے کہ اللہ نے مقرر کی ہے اور پھر وہ نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کے حوالے سے جو تعلیم دی جب یہ بھی ایک تذکرہ حافظ صاحب نے کیا ایک دوسری حدیث کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے کہ فقیر کون ہے تو صحابہ نے بتایا کہ پہلے تو ارزگیہ جیسے اب معمول تھا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ یہ ارزگیہ کہ جیسے کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو اسی کو فقیر کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ ہوگا کوئی جو بڑی نیکیاں لے کر آئے گا حاج عمرے پتہ نہیں کیا کیا عبادت لے کر آئے گا لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو جن کی حقوق مارے ہوں گے وہ آ جائیں گے کسی کی زمین غصب کی ہے کسی کو مارا پیٹا ہے کسی کو علم گلوج کیا ہے کسی پر کچھ کیا ہے کچھ کیا ہے وہ اپنی اپنی داستان اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ کہے گا کہ اس کی نیکیاں میں تقسیم کرنے شروع کر وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے برے عمال اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دیا جائیں گے حتیٰ کہ اس کا گناہوں والا پلڑا وہ جھک جائے گا نیکیوں والا پلڑا جو سب کچھ لے کے آئے گا اس کے باوجود جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ناظرین وقت تک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے کہ رمضان المبارک سے کیا سیکھا اس پر ہماری بات چیز ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت جو اسکولر موجود ہیں حافظ تنویر احمد صاحب آپ ہمیں بہت سے ماتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں رہنوائی کر رہے ہیں ابھی جو بڑی اہم بات عصار اور رمضان المبارک میں سکھاتا ہے کہ غصہ آنا جو انسان کی طبیعت میں فطرت میں شامل ہے اور روزے کی حالت میں زیادہ انسان ذرا چٹڑا ہو جاتا ہے اور جو آپ نے ابھی ابن تحمی ارحم اللہ علیہ کی اس قول کو نکل کیا تھا کہ اگر رمضان کی قبولیت دیکھ نہیں ہو تو بعد کی زندگی دیکھ لے اہل علم نے یہی تمام عبادت کا لکھا ہے یعنی حج جیسی عبادت کا بھی یہی لکھا کہ آج کے بعد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو دیکھ لیجیے نہیں آئی ہے تو دیکھ لیجیے تو یہ غصہ کا آنا جو ہے یہ ایک ایسا شیطانی فیل ہے کہ جو تمام عبادت کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے حرم شریف میں جا کر بھی اور احران کی حالت میں بھی اور حج عمرے کے موقع پر بھی شیطان جو سب سے بڑا وار کرتا ہے وہ غصہ دلا کے لئے جگڑا کرواتا ہے اسے عمال کو ضائع کرواتا ہے تو روزے کی حالت میں انسان جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اور اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے اس حوالے سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے دیکھئے اس میں جو یہ جو غصے والی بیماری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے اور آپ کے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ساری عبادات کو اور اخلاقیات کا یہ اس کو تیس نیس کر کے رکھ دیتی ہے اور بظاہر انسان کو پتہ بھی اتنا نہیں چلتا بظاہر وہ روٹین کی ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے اور رمضان اور روزہ ہمیں بلا شبہ وہ غصے سے روکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کا پہلے بھی ہم یہاں ذکر کر چکے ہیں کہ جس میں اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ غصہ اگر روزہ کی حالت میں کیا جائے غصے کے نتیجے میں یعنی اس کھڑکی کو اس دروازے کو کھلا رکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ روزہ کا وہ عجر اور وہ ثواب ہم سمیڑ سکتے ہیں بیئر صاحب یہ وہ بنیادی اخلاقی برائیاں ہیں کھلی دینا چوگلی اور یہ غصہ اور غصے کے نتیجے میں بہت ساری یہ چیزیں آتی ہیں جس کے حوالے سے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ہم گھر میں ایک ائر کنڈیشن لائیں اور اپنے کمرے کے اندر ایک اے سی لگائیں اب میں نے ایک بہت اچھی کمپنی کا اے سی میں لے کر آیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر لگا دیا اور لگانے کے بعد میں نے اس کو آن کر دیا لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اے سی کمرے کو تھنڈا نہیں کر رہا اور میں بیٹھ کے اس اے سی کی کمپنی کو اور اس کی کمپنی کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہوں کہ شاید کمپنی اچھی نہیں ہے اور یہ اچھے طریقے سے نہیں لگا لیکن جو بھی ایک اکلمند آدمی آئے گا وہ آ کے مجھے یہ کہے گا کہ آپ نے اے سی تو لگا دیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا مین دروازہ بھی کھولا ہے اس کی یہ دونوں کھڑکیاں بھی کھلی ہیں اس کی کھولک نکلتے جا رہے ہیں اس کے روشندان بھی کھولے ہیں اب پہلے یہ دروازے تو بند کیجئے کھڑکیاں بند کیجئے روشندان بند کیجئے پھر اے سی کی کوالٹی اور اس کی پراغرس کی اوپر آپ بات کیجئے بہین ہی روزہ جو ہے جب ہم رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم یہ غصے والی کھڑکی کھلی رکھیں اور گالی والا دروازہ بھی کھلا رکھیں اور دھوکے والا اور غیبت والے روشندان بھی کھلے رکھیں اور پھر اس بات پر ہم رونا روئیں کہ روزے سے ہمیں کچھ ملا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکل مندی نہیں ہے جب ہم روزہ اور رمضان کے مہینے کے اندر آتے ہیں تو پہلے ان تمام کھڑکیوں کو اور ان دروازوں کو بند کرنا ہوگا پھر روزے کا عجر انشاءاللہ العزیز ہمیں ملے گا اور اس کے اثرات بھی نمائیں ہوں تو بلکل یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ پورا مہینہ مسلسل غصے کے اوپر قابو رکھنا ہوتا ہے اور سب جو میں سمجھتا ہوں اہلی ایمان ہیں جو خبر لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں غصہ آئے روزے کی حالت میں یا کوئی تم سے جھگڑے کی کوشش کرے تو تم فوراں یہ کہو کہ میں تو روزے سوں یا ذہن کے اندر یہ بات لیاو کہ میں تو روزے سوں اور آپ فوراں رک جاتے ہیں اور بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلی زندگی کے اندر بھی یہی درس دیتا ہے کہ غصے کو اگر اپنی نیکیوں کو بچانا ہے اپنے عجر کو بچانا ہے تو ہمیں غصے پر قابو رکھنا یہ بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے نکر ہے کہ ایک شخص جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آذر ہوا اور رزقی اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تو آپ نے ایک ہی نصیحت کی لا تغذب غصہ مت کیا کرو غصہ مت کیا آپ تو بہترین نبذ شناستے حکیم تھے مزا شناستے لوگوں کے اور آپ جانتے تھے چہروں کو دیکھ کہ اس کے اندر کون سا مرض ہے اخلاقی لیکن تعلیم سب کے لیے ہے کہ غصہ ہی انسان کو ایسے کاموں کی طرح بھارتا ہے اور روزہ در حقیقت یہ جو ہم نے صبر سے بات شروع کی تھی تو غصہ پر قابو پائیں گے تو صبر آئے گا اور یہی پھر پوری اگلے گیارہ مہینے بھی زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ جب تک ہے اس کو لے کر کے چلنا ہے ہم صاحب ایک بڑی چیز جو رمضان المبارک سے سیکھی جاتی ہے اور سیکھنی چاہیے وہ وقت کا بہترین استعمال ہے چونکہ ہمارے ہم عمومی طور پر وقت کا زیاد جو ہے یہ تو عام معمولی سی بات بن گئی ہے نا اور سب سے قیمتی سرمایہ میرے خیال میں جو ہمارے پاس ہے وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں یوسورہ الاسر کی تفسیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ زمانہ یہ وقت یہ ایسا تیز رفتار گھوڑا ہے جو بغیر کسی تازیانے کے بھاگتا ہے اور قابو میں نہیں آتا ہے تو رمضان میں معمولات جو ہمیں مہارے بنتے ہیں وقت کا صحیح استعمال جو بنتا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر کیسے اس کو آگے بھی ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وقت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے بڑی قیمتی مطاہ ہے انسان کی اگر انسان اس کو سمجھے اور اس کا تذکرہ جہاں سورہ والاسر کے اندر ہے وہاں اور بھی قرآن کے اندر مثال کے طور پر سورہ مومنون میں جہاں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا وہاں یہ فرمایا کہ واللذین ہم معنی لغو مورزون اہل ایمان جو ہیں یہ لغویات کے اندر اپنا وقت نہیں زائع کرتے بے مقصد قسم کی لا یعنی قسم کی مجالس کے اندر گفتگووں کے اندر مطالعے کے اندر یا اس طرح کی مصروفیات کے اندر کیوں کہ ان کا وقت بڑا قیمتی ہے اور میں یہاں پر مثال دینا چاہوں گا کہ تفہیم القرآن کے اندر سیدہ علیہ مہدودی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کے وقت کی اگر آپ مثال لینا چاہیں تو اس کی مثال اس طالب علم کسی ہے کہ جو کمرہ امتحان کے اندر بیٹھ گیا ہے اور اس کو question paper تھما دیا گیا ہے اب دس سوال ہیں اس نے تین گھنٹے کے اندر اندر پورے کرنے اب جو ذہین طالب علم ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر اس کا کوئی سکے رشتہ دار بھی آ جائے کمرہ امتحان کے باہر تو وہ کہے گا کہ دو منٹ رک چاہیے کچھ ٹائم کے لیے میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور امتحان سکت ہے میں نے پورا کرنا ہے تو پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ مومن کی مثال تو مومن تو اس طالب علم سے بھی زیادہ حساس ہے اس طالب علم کو تین گھنٹوں کا تو پتا ہے لیکن ایک مومن کو مجھے اور آپ کو تو تین گھنٹے کیا تین منٹ کبھی نہیں پتا تین لمحوں کا پتا تین لمحوں کا نہیں پتا جی اگلے تین لمحے میں زندہ رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکتا تو میں اپنے وقت کو کیسے ضائع کر سکتا ہوں میں اپنے وقت کو کیسے برباد کر سکتا ہوں رمضان المبارک ایک بہترین جو ہے وہ ایک نظام الاوقات ترتیب دیتا ہے آپ صبح وقت پہ اٹھتے ہیں تحجد پڑتے ہیں ساتھ ہی آپ سہری کا ایک بلکل وقت ہے ایک لمحہ نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے اور پھر آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اور آپ روزے سے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی ساری جو دن کے اوقات ہیں آپ ٹھیک وقت پہ کوشش کرتے ہیں ہر مومن اور ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پانچوں نمازیں با جماعت اور تکبیر اولا کے ساتھ اس کے پڑھنے کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے پھر وہ رات کو تراوی پڑتا ہے اس کے اندر بھی وہ چاہے تھکا ہوا ہو چاہے جیسا بھی ہو لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نماز بھی میں پوری کروں اور اس طریقے سے اپنے تمام اوقات اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی برکت بھی ڈالتے ہیں رمضان کے اندر خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے اندر ہم سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اس کے اندر یہ پلیننگ بھی شامل ہے وقت کے صحیح استعمال کا جو شیڈول بنتا ہے ہم اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک یہ اپنے اچھا پھر تلاوت ہے اس کے اندر آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں سارے کام آپ کر رہے ہیں نماز تحجد آپ پڑھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ باقی سارے کام بھی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک وقت کی صحیح استعمال کی ایک بہت زبردست تربیت ہے اور اس کی ٹریننگ ہے اور اسی کو ہمیں آگے بھی جاری ہو ساری جی آپ صاحب بڑی عملی مثالیں آپ نے دیئے ہیں دیکھیں نا کہ باقی گیارہ مہینے بھی ناظرین ہماری وہی دکان ہوتی ہے وہی کاروبار ہوتا ہے وہی رشتہ دار ہوتے ہیں ملنے جلنے والے ہوتے ہیں لیکن اللہ ما شاء اللہ کے پانچوں نمازیں باجمات ادا ہوں کبھی تکبیر اولا رہ گی کبھی آخری رکت میں شامل ہوئے کبھی رہے گی نماز یعنی ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں ہم میں خوشگمانی ہے کہ الحمدللہ مسلم معاشرہ ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جماعت رہ گئی جماعت رہ گئی ٹھیک ہے نا جی قرآن پاک کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا اور فلاں مصوفیت ہوگی فلاں ہوگی لیکن نمزان کی انتیس تیس دنوں میں جو نظام الوقات اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں ہمارا کاروبار بھی وہی چلتا ہے رشتہ داروں برادریوں کی خوشگمی میں اس طرح شریک ہوتے ہیں کوئی کام نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود ہماری نمازیں بھی پانچوں باجمات ہو جاتی ہیں پھر بھی وقت بچا ہوا ہوتا ہے پھر بھی وقت بچا ہوا ہے اس میں آرام بھی کرتے ہیں سوتے ہیں یہ نہیں کہ ہم بلکل جاگتی رہتے ہیں کھانے پینے کے بھی ایک اوقات متیر ہو جاتے ہیں کہ رمضان میں تو ہمارا نظام الوقات یہ بن گیا کہ ہم نے رب سے بھی جڑے رہے اور دنیا کے اندر بھی اپنا کام کرتے رہے اور جو ہی ہمیں جناب چاند رات نظر آئی اس کے بعد پورے کا پورا نظام الوقات ہمارا تیتر بیتر ہو گیا تو رمضان سے جو ہم نے سیکھا ہے اپنے وقت کا بہترین استعمال اس کو بھی ناظرین ہم نے اسی طرح سے آگے لے کر کے چلنا ہے حافظ صاحب ابھی آپ نے ذکر کا بھی تذکرہ کیا اس میں اور میں نے بھی اس میں یعنی تلاوت کی خاص طور پر بات کی کہ رمضان میں جو ہم اللہ کے ذکر سے جڑتے ہیں اور بہترین ذکر جو اللہ تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کو کہا ہے قرآن کو کہا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یعنی اس کا ایک بڑا گہرا تعلق بھی ہے رمضان کا اور قرآن کا اللہ کے ذکر کا اور قرآن کا یہ بالکل آپ نے بہت اہم بات کہی کہ جیسے قرآن کی یہ جو رمضان والا رکوع ہے بالعموم اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں اسی کے اندر آیت ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اِنَّا حَذَا الْقُرْآنَ نَا نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی کو ذکر اللہ تعالی نے فرماتا دیکھنا یہ ہے کہ قرآن سے ہمارے تعلق کی کیا نوئیت ہے اور اس رمضان کے اندر اس نوئیت میں کیا کوئی ڈینٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا اگر پہلے کمزور تھی ہماری بنیادیں قرآن کے ساتھ ذکر کی دیکھیں ایک تو الحمدللہ بحثیت مسلمان چاروں طرف پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تراوی کے اندر سنا بھی جایا جاتا ہے سنایا بھی جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ علف لا میم سے لے کر ون ناس تک ایک دفعہ اس کی تلاوت مکمل کر لیں یہ بلا شبہ سارا قرآن اور اس ذکر کے ساتھ جڑنے کی ہی مثالیں کہہ سکتے ہیں یا اس کی مختلف شکلیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ کیا اس ذکر کا اور اس قرآن کا اور قرآن کی سالگرہ کے اس مہینے کا پیغام بس اتنا ہی ہے کہ قرآن کو ایک دفعہ علف لا میم سے لے کر ون ناس تک ختم کر لیں اور اس کی تلاوت کر لیں اس کو تراوی میں سنا لیں یا آپ سن لیں بس اتنی بات ختم ہو جاتی ہے تو یہاں میں یہ ارز کروں گا کہ اتنی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا اصل اس ذکر کے ساتھ جڑنے کی جو اصل اور صحیح حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے ان حقوق کو بھی جانا جائے جو بالعموم ہمارے لئے پسے پردہ پڑے رہتے ہیں اور جن کو ہم نے کبھی سوچنے کی سمجھنے کی اور نہیں ان پر عمل کی کوشش کی اور وہ کیا ہے جہاں تلاوت چہاں قرآن پر ایمان لانا اس کا ایک حق ہے وہاں اچھی تلاوت کرنا بلا شبہ اس کا حق ہے لیکن یہ دو حقوق تو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں باقی جو تین حقوق ہیں بالعموم وہ ہمیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تین کون سے ہیں تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے قرآن کا فہم حاصل کیا جائے اس میں ہے کیا ہم سمجھ کے نہیں پڑتے ہم بلا شبہ ویسی رٹا لگایا گوا ہوتا ہے اور ہم اس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑا جائے پھر سمجھنے کے بعد اس پر چوتھا حق قرآن کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جیسے قرآن زندگی گزارنے کا ایک حکمل ذابطہ حیات ہے ہم اس پر عمل کریں اور پانچ میں حق یہ ہے کہ جو ہم نے قرآن کو سمجھائے ہم اس کا ابلاغ کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں تو یہ قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے بہت خوبصورت کسی نے ایک قرآن کی فریاد ایک نظم لکھی ہے کہ وہ اس میں لمبی نظم ہے لیکن میں ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ قرآن فریاد کر رہا ہے اور صاحبِ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا ہے آج امتِ مسلمہ کی اور قرآن کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے پاس آپ مجھے چھوڑ گئے ہیں یہ میری بڑی عزت اور میری بڑی تقریم کرتے ہیں لیکن جو کچھ میرے اندر ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ عمل کی کوشش قرآن کہتا ہے کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں اور پھر جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جزدان غلاف کو کہتے ہیں کہ غلاف جو ہے وہ حریر و ریشم کے خوبصورت غلافوں کے اندر پھر اوپر پھول ستارے جڑتے ہیں پھر خوشبو اوپر چھڑکتے ہیں اور اچھے اوپر علماری کی اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ مجھے استعمال کہاں کرتے ہیں اور مجھے پڑھتے کیسے ہیں جیسے کسی توتہ مینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح رٹایا جاتا ہوں جس طرح توتہ مینہ باتیں سکھائی جاتی ہیں بس ایسے اور پھر یہ مجھے استعمال کہاں کرتے ہیں کہ میں تو آیا تھا جھگڑے نمٹانے کے لیے عدالتوں کے فیصلے کرنے کے لیے اسمبلیوں کے اندر قوانین بنانے کے لیے کہ میری روشنی میں قوانین بنتے لیکن یا رسول اللہ یہ تیری امت مجھے کہاں استعمال کرتی ہے جب چار مرلے کی زمین کی اوپر چھوٹا قبضہ کرنے کے لیے قسمیں اٹھانے کا وقت آتا ہے جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں اور آخری بات یہ قرآن کہتا ہے کہ ویسے یہ میری عزت اور تقریم بڑھا کرتے ہیں ہر مجلس کا آغاز میری تلاوت سے ہوگا ہر تقریب کا آغاز میری تلاوت سے ہوگا بعد میں جی چاہے تو وہیں پہ ڈانس شروع کر دیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ کس بزم میں میرا ذکر نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں لیکن لوگوں سن لو سوہ عرب مسلمانوں سن لو پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں قرآن اپنے آپ کو مظلوم کیوں کہہ تو اس لیے رمضان المبارک اور روزہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کے ان حقوق کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنے کا بھی مہینہ یہ اللہ کا ذکر یعنی یہ ذکر سے جڑنے کا مہینہ اللہ بذکر اللہ تتمینہ قلق اور قرآن نے خود کہا نا جی کہ قرآن پھر اللہ کے ہاں بھی تو جا کے شکایت کرے گا یہی وہ شکایت ہے نا کہ جب اللہ سے پھر قرآن کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پسے پشٹ ڈال دیا تھا چھوڑ دیا تھا تو اس وقت پھر جواب دہی کا کوئی منظر نہیں ہوگا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا اس لیے لیکن امیر صاحب میں آپ کی بات معذرت کٹ گئی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم بی بی اس ڈاکٹر جو ہے اگر اس کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا دیا جائے ایم بی بی اس کی میڈیکل کی ساری کتابیں وہ ان کو اٹھائے ان کو چومیں ان کو سر پہ رکھے کیا ہم اسے ڈاکٹر مان لیں گے نہیں مان سکتے ہیں پانچ چھ سال لگاتا ہے ان کو سمجھتا ہے اس کے مطابق پریکٹس کرتا ہے اور پھر جا کے کہیں میدان میں اترتا ہے تو کیا قرآن کو محض چومنے سے محض سر پہ رکھنے سے ایک مومن ہم کہلا سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات کی آپ صاحب نے کہ رمضان میں جو ہم نے سیکھا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اللہ کا ذکر اس کے اندر نازل ہوا ہے اور اس ذکر کے ساتھ جیسے ہم رمضان میں جڑے ہیں تلاوت کے ساتھ اس کی درس و تدریس کے ساتھ اس کو سمجھنے سمجھانے کے ساتھ سننے سنانے کے ساتھ تو اسی طرح سے ہم نے اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے اور یہ سبق ہے رمضان المبارک کا یہ درس ہے رمضان المبارک کا اور یہ رمضان سے ہم نے سیکھنا ہے رمضان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کی حقوق آپ پر یہ ہیں ان کو ادا کرنا ہے اور رمضان کے ساتھ ہی یعنی ترابی ختم ہوئی ختم میں قرآن ہوا اور قرآن کو رکھ دیا اور پھر گیارہ مہینے گیارہ مہینے نعوذ باللہ پھر تلاوت کے عمل سے بھی گئے تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے جی آپ صاحب ایک بڑی اہم چیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خاص طور پر کہا کہ جس کا بھی تذکرہ اپنے اشارتن کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی تمہارے ساتھ مت کلامی کرے لائی جھگڑا کرے تو قید ہو کہ آنا بسو کہ میں روزے سے ہوں تو لائی جھگڑے سے جیسے ہم نے بچنا سیکھا ہے رمضان و نبارک میں باقی زندگی میں جو چھوٹی باتوں پر تلخ کلامی ہیں لائی جھگڑے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلا شباجی جس طرح دیکھیں نا شروع میں ہم نے یہ بات کی کہ روزوں کا بھی اگر جائزہ لینا ہے اور رمضان کی بھی قبولیت کا اگر ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے تو اس کو ہم باقی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم اور بالعموم میں تو بلکہ خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ تقوی کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تقوی کے جہاں بہت سارے مفاہیم ہیں مفہوم ہیں وہاں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا نام پر اس کا مطلب ہے تبدیلی تغیر آپ نے اپنے روزوں کا رمضان کے اندر بھی جائزہ لینا ہے تو آپ یہ جائزہ لے لیں کہ میں رمضان سے پہلے تو بات بات پر جھگڑتا تھا بات بات پر گالی دینا میرا معمول تھا تقیئے کلام تھا اور بات بات پر دھوکہ دینا میں کسی کو تو بڑا اپنا ایک کمال سمجھتا تھا بغیرہ بغیرہ لیکن اب جب سے روزے شروع ہوئے تو میں جب بھی میرے موہ پہ کوئی گالی آتی ہے یا میں کوئی غصے کی قیفیت میں ہوتا ہوں تو فوراں رک جاتا ہوں اور مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ میں تو روزے سے ہوں اسی طریقے سے میں کسی کی غیبت کرتا ہوں کوئی بھی برائی کہ کسی بھی عمل کے اندر جب داخل ہوتا ہوں تو فوراں رک جاتا ہوں یہی دراصل تقوی کی شروعات ہیں یہی سے تقوی کا آغاز ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تقوی صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو پورے زندگی کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں زادہ راہ ہے جو ہمیں رمضان میں بہت بڑی مقدار میں ملتا ہے ہم حاصل کرتے ہیں اور اسے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں پھر استعمال کریں کیسے استعمال کریں باقی مہینوں میں اس کو بس میں دیکھیں نا یہ کا جملے میں کوئی خاص بات بتائیں اس کا کوئی فارمولہ عمل کرنے کا فارمولہ تو دیکھیں تقوی بزاتے خود اس قیفیت کا نام ہے جو آپ کے اندرون کو تبدیل کر دیتی ہے نا اور آپ اگر زندگی یعنی رمضان کے بعد بھی ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں آپ ان برائیوں کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے میں ابھی روزے میں نے گزارے ہیں اور اس کے اندر تو میں نے یہی سیکھا تھا اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ یہ احساس اس کو بیدار کر کے اور آپ رکنے کی کوشش کریں رکنے کی کوشش کریں ناظرین نے اس بارے میں بہترین عمل ہمیں صحابہ اکرام کا ملتا ہے جن کے بارے میں آتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کہ وہ چھے مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے رمضان مبارک نصیب ہو گیا یعنی چھے مہینے اس کیفیت میں رہے تو ظاہر ہے کہ ہر چیز سے بچے رہے ہیں اور چھے مہینے اگلے وہ جو کچھ رمضان میں کیا اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے رہتے تھے تو لہٰذا وہ چھے مہینے پھر اس طرح سے گزر گیا کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ زائع نہ ہو جائے پوری زندگی ہے پوری زندگی کا ایک سرکل ہے جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے اور جس میں بہت سے اسباق ہیں ہم سب کا تو جائزہ نہیں لے سکے سب پر گفتگوری ہو سکی ہے اس چھوٹے سے پروگرام میں لیکن ہم نے بہت چھوٹ چھوٹی بونٹی مونٹی چیزیں جن کا ہماری روز مرہ زندگی سے واسطہ رہتا ہے ان پر کوشش کیا ہے کہ ہم حافظ صاحب سے رہنمائی حاصل کریں ناظرین یہ ایک تبدیلی ایسی اندر کی تبدیلی انسان کی جو رمضان کے بعد آنی چاہیے جس کا بھی تذکراف صاحب نے کیا ہے کہ صبر شکر انفاق فیسبیل اللہ اسے پر قابو آنا لائی جگڑے سے باز رہنا غالم گلو جگیبہ سے بچنا یہ ساری وہ اخلاقی بیماریاں جو روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان سے آپ نے بچنا ہے اور ان سے بچنا سکھاتا ہے ہمیں بشرت ہے کہ ہم پھر یکم شوال کے بعد بھی اسی طرح سے چلتے رہے ہیں اس کو یہ نہ ہو کہ جناب جو ہی شوال کا چند در نظر آئے تو پھر ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم کوئی بہت اچھی بہترین قسم کی کوئی اپنی پسند کی کوئی ڈاکومنٹری کوئی مووی کوئی فلم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور درمیان میں جناب ہمیں کوئی کال آ جاتی ہے ٹیلی فون پہ تو ہم اس کو پاس کر کے اس کا بٹن دبا کے تو ہم اس سے باتیں خود شروع کر دیتے ہیں پائیں تس منٹ پندرہ منٹ کے بعد اور اس کی ساری بڑی اچھی باتیں سن کے خواہوں میں کوئی واز کر رہا ہے نصیت کر رہا ہے اس پہ جی جی کرنے کے بعد اللہ حافظ کہا کہ پھر ہم بٹن دبا کر وہی پہلے والی فلم پھر شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی تبدیل نہیں کیا کچھ پہ تو ہم ایک زندگی کی رنگینی میں پڑے ہوئے تھے پڑے ہوئے ہیں اس میں رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے آیا تو ہم نے ان ساری چیزوں کو سٹاپ کر لیا پوز کر لیا لیکن پھر جو پیغام ہمارے پاس آیا رمضان کے اندر جو سبق ہمارے پاس آیا رمضان کے اندر رمضان پھر ایک تبدیلی لاتا ہے ہمارے اندر ہم زندگی کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس میں رمضان کا مہینہ آیا ایک پیغام لے کر کے ہمارے پاس آیا تو ہم نے پہلے والی جو ہماری جو زندگی کی فلم چل رہی تھی اس کو ہم نے سٹاپ کر دیا پوز کر دیا اس کو سننے کے بعد اگر ہم نے دوبارہ سے پھر اسی طرح سے اس کو آغاز کر دیا تو پھر رمضان کا کوئی سبق ہمارے کسی کام نہ آیا ضرورت اس بات کی ہے اور یہ اسباق رمضان سے جو کوئی سیکھا یہ کام اسی وقت آئیں گے کہ جب ہم پھر پہلے والی جو سٹاپ کی ہوئی فلم تھی اس کو تبدیل کر دیں گے اور اس پیغام والی نئی زندگی کا آغاز کریں گے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے ساری زندگی کام آنے والا ہے اور اس میں اللہ تعالی خیر برکت دینے والا ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے میں شکر گزار ہوں حافظ نویر آمد صاحب کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بہت قیمتی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کے جو کچھ اسباق ہم تک پہنچے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت ہمیں اپنے دل کے اندر ایک تڑپ نصیب فرمائے میاں سناع اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ